یار تیری پیرنس کون سے جنم کا بدلہ لے رہے ہیں تم سے کیوں کیا ہوا وہ ناسم جی سے گویا ہوئی تھی یار تو اپنی ماں باپ کی سگی اولاد ہے نا یار تجھے اڈاب کیا تھا کہیں سے اس کے برابر میں بٹی دوسری کزن افسدگی سے گویا ہے کیا ہو گیا ہے تم لوگوں کو ایسی باتیں کیوں کری ہو بسمالکہ ننہ صدی اللہ کام باتا یار وہ لڑکا کہیں سے نہیں لگتا پاکی عمر کا مرد ہے تیس سال تو عمر ہے اس کی تو مسلم سی لڑکی تیری پیرنس کو نظر کیا آیا اس اولڈ مین میں اس کے دوسری کزن بولی تھی کہ یہ کیسی باتیں کھا رہی ہو تم لوگ میرے ماما بابا بہت محبت کرتے ہیں مجھ سے کبھی میری غلط فیصل نہیں کٹتے وہ روندی کے لحظے میں بے جکینی سموئے گویا ہوئی تھی ہاں وہ تو ہمیں معلوم ہو گیا کتنی محبت کرتے ہیں وہ تم سے ایک ایجر آدمی کا انتحاب کیا ہے انہوں نے تمہارے لیے اور ہاں ایک بار تو ہم بتانا بھول ہی گئے تم جان دے ہو جب ہم وہاں مہنی کی رسم کرنے کے لگے تو کچھ اور تو کو ہم نے باتیں کرتے سنا کیا بات وہ اپنی بوری آنکھوں میں آنسو لیے بولی تھی یہی کہ وہ پہلے امریکہ میں رہتا تھا وہاں اس نے ایک انگریز لڑکی سے شادی کی ہوئی تھی اوٹ اور وہ اس کے بچے کی ماں بننے والی تھی اور وہ بے وفا شخص اس بیچاری کی ایسی حالت میں طلاق دے کر جہاں باغ گیا اس کے ایدگر بیٹھی اس کے تاہزاد اور چچاہزاد اسے کافی دیر سے اسے بدگمان کر ہی تھی وہ لوگ آج ہی تو مہنی کی رسم کرنے لڑکے والوں کے گھر گئے تھے لیکن بسمال کو ابھی بھی ان پر جگی نہیں آ رہا تھا نہیں نہیں تم سب جھوٹ پوڑی ہو ماما بابا ایسا کیوں کریں گے میرے ساتھ وہ بہت محبت کرتے ہیں مجھ سے میں جانتے ہیں تم لوگوں کو ضرور کوئی غلط قیمی ہوئی ہوگی وہ اپنی بھیگی آنکھوں میں امید کی موت لیے گویا ہوئی تھی مرزی ہے تمہاری نہیں جگین کرو ہم بھائے ہم تو آبے تمہارے بلے کے لیے کہہ رہے تھے بلکی سالی گزنے کنے عشقہ تھی ایک ایک آر کے باہر نکل گئی وہ اپنے مہندی سے سجے ہاتھ چہے پڑھ کے پھوٹ پھوٹ کر رو دی تھی بسمل بیٹا یہ تم کیا کہہ رہی ہو کل نکاح ہے تمہارا آج شادی سے انکار کر رہی ہو آہر بعد کیا ہے مجھے کچھ پتاؤ تو بسمل کی والدہ فرین بیگم اپنی لارلی بیٹی کے انکار پر بنچکا کے رہ گئی یہ ان کی وہی بیٹی تھی جس نے زندگی کا فیصل اپنے والدین کے اسپورٹ کر دیا تھا اس نے لڑکے کو دیکھنے یا اس کے بار میں کچھ بھی جاننے کی تفیق تک نہیں کی تھی لڑکے کے نام کے لاب اس کے اچھ معلوم نہیں تھا بس ماں باب کے فیصلے کے سامنے ہموشی سے سر جھکا دیا تھا آج وہی فرما بردار بیٹی ان کے سامنے کھڑی شادی سے ایک دن پہلے انکار کر رہی تھی میں نے آپ لوگوں پر ادندہ اعتماد کیا اپنی زندگی کا فیصلہ آپ پر چھوٹے اور آپ لوگوں نے میرے ساتھ کیا کیا مجھے بوش سامن کا اتار پھینکا سر سے ایک پکی عمر کے مرد سے میرے شادی کروار ہیں جو طلاق جاتا بھی ہے کیونکہ آپ لوگوں نے میرے ساتھ ایسا میں اتنی مولی لگتی تھی تو مار دیتے نہ مجھے بچمن میں ہی کیوں پالا مجھے پھینک دیتے کسی کچھوچے کا ڈبے میں فرید بیگم اپنی بیٹی کے بے بنیاد الزام مزید سننا سکی ان کا ہاتھ اٹھا تھا بسمل کے سفید رکھ سار کو سرح کر گیا تھا بسمل اپنے رکھ سار بہت اپنے مار کو تاکری تھی جس نے کبھی اس کو دانٹہ تک نہیں تھا آج تھا پر مار دیا تھا ہر کس نے بڑا ہے تمہارے دماغ میں یہ کند ہم تمہارے ماں باب ہیں اکلوتی اولاد ہیں تم ہماری شادی کی پانچ سال بار تم ہماری گور میں ہدا کے انعام کے تہائی کتنی دعائیں کی تھی کتنی نمازیں پڑی تھی میں نے کتنی منتیں مانگی تھی جب جا کر اولاد کا سکھ نصیب ہوا تم ہماری محبت پاشاک کریں مجھے بتاوا کس نے تمہیں الٹی سیدھی پٹیاں پڑھائی ہیں فرید بیگم نے بسمل کے دونوں بازوں پکر کر جنجورے تھے آنگوں سے آنسو روا تھے بسمل جو حموش سسکیاں باڑھے تھی فرید بیگم کے جنجورنے پر ہوش میں آئی بتاؤ مجھے جس نے بادگمان کیا ہے تمہیں بسمل کو حموش کر دیکھ فرید بیگم نے دوبارہ اس طرف سار کیا تھا اپنی ماں کے غصے سے ڈر تھا بسمل اپنی ماں کو ساری بات بتا دی جسے سنتے ہیں وہ آگ بگلہوں کے چہر کے نقوش پر کافی حد تک بگرے تھے بسمل میں کیا کروں تمہارا اتنی بے کوف یوں ہوں تم ذرا عقل نہیں تمہیں دوسروں کے بعد تمہیں آ کر اپنی خوشیاں خود برباد کر لیتی تم فرید بیگم دان پیس تھی گویا ہوئی اپنا غصہ قابل کرنے کی برپور کوشش بکاری تھی بسمل سار جکاہ رونے میں محصوب تھی فرید بیگم نے اپنی محصوم نادان بیٹی پر نظر ٹالے زرد رنگ کے مائیوں کا جورہ پہلے سار پر چونری کا دوبارہ سجائے کتنی بیارے لاکھے تھے شادی کا ہر رو بھی شادی کا رو بھی خوبایا تھا اس پر مگر وہ روروں کا اپنی چھوٹی سنا کو بوری بڑی بڑی آنکھیں سرہ کر چکی تھی فرید بیگم کو اپنی کل کانال پر ترس آئی گیا میری پیاری بیٹی شال یہ حمل فرید بیگم اسے حصے لگائے برپا لیائی بسمل میری جان میری بات سنو دیکھو تمہارے تائزاد وچچائزاد قزنے تم سے حضرت کرتی ہیں کیونکہ تم گار میں سب سے چھوٹی حصابت تمہارے لال اٹھاتے ہیں تمہیں بہت زیادہ چاہتے ہیں اور اب ان سے ان سے پہلے تمہاری شادی بھی ہو رہی ہے جبکہ وہ تم سے بڑی ہونے کے باوری ابھی بھی کماری بیٹی ہے اسی حضرت کے ذریعے سب ہمیشہ تمہاری خوشی کے رنگ میں بانگ ملا دیتی ہیں تم صدا کی بولی ان کے باتوں میں آجاتی ہو اپنا ہی نقصان کر بیٹی ہو انہوں نے تم سے غلط پیان لکی بھی لڑکات تم سے عمر میں بڑا ہے مگر دیکھا وہ سوچ کہہ رہی تھی آپ نے کسی اولڈ مین کا انتہار کیا ہے میں نہیں کروں گی کسی بڑی سے شادی اپنی ماں کی بات پولیس نے بغیر ہی بڑکٹی اور دوبارہ اس کا رونا شروع ہو چکا تھا فرین بیگم نے لا کوشش کے اپنی بیوکوف پیٹی کو سمجھانے کی لیکن وہ نہ مانی نہ ہی لڑکی کی تصویر دیکھنے بار راضی ہو آہر میں فرین بیگم اسے اپنی قسم دیکھا نکاح کرنے بار امادہ کر کے اسے اس کے ہاتھ پر چھوڑ کر گھر سے دھار گئی وہ سرہ جوڑا سے تن کی اپنا سو گھوار سا روپ لیے گلاب سے سجی صحیح پہ بڑی سسکیاں بار ہی تھی وہ ایک ایسے شخص کی زندگی میں شامل کی گئے تھی جس کی زندگی میں اسے پہلے بھی ایک اور تلائے چکی تھی جو جانے کس بناب اس کو طلاق دیا تھا کتنا صفحاق تھا وہ شخص اس کی سماعتوں میں اس کی کزنوں کے کہے گے چملے باز گشت کارے تھی یار تیری پیرنس کون سے جہنم کا بدلہ لے رہے ہیں تم سے وہ کیسے تم سے دس سال بڑے مرد سے شادی کروا سکتے ہیں تمہاری تمہیں پتہ ہے اس نے امریکہ میں شادی بھی کی ہوئی تھی اس سے دل بڑھ گیا تو اسے طلاق دے کر جہاں آ گیا پتہ نہیں کتنی معاشقہ پالی ہوں گی اس نے وہاں حیرت ہم تو دعائیں ہی کر سکتے تمہارے اللہ تمہیں ہوش رکھے وہ اپنی ہی سوچوں میں گمتی دبادہ کھلنے کی آوات پر گبڑا کا اور سمٹ کے سسکیاں ابھی بھی جاری تھی اسلام علیکم وہ کمرے کے دبادہ لاکر تاہیسا سے اس کے مقابلہ کا بیٹھا تھا اسلام کا جواب اس کو اپنی نتان بیوی کی سسکی سے ملتا تھا آپ رو رہی ہیں اس نے آہستہ سے اس کا گونگر اٹھا کا استفادہ گیا تھا لیکن وہ اب بھی چپکا روزر کے نظر چکائیں اپنے دونے کے شغل میں مصوف رہی چپ ہو جائیے میں جانتا ہوں آپ پھوچھنے ہی سچادتے کیونکہ آپ کو میرے بار میں کافی غلط باتیں بتائی گئے ہیں بڑا آپ اس وقت سرسر غلط فہمی کا شکار ہیں آپ حود کو عذیت دینے کے بجائے ایک دفعہ مجھے اپنے صفائی پیش کرنے کا موقع فراہم کریں تو میں آپ کے بعد گمانی دور کرنے کی پوری کوشش کروں گا وہ نرمی سے گویا ہوا تھا وہ اپنی سسکیوں سسکیوں پر باندھ گئے تھے مگر وہ آنسو رکھنے سے انگاری تھے جس کے سطورہ رکھ سارو پر اپنا دیرہ جمعہ بیٹھے تھے بسکر اس ناچار سی مہربانے پر وہ لمبا سانس برطا دوبارہ گویا ہوا صاحب سے پہلی بات میری کوئی شادی نہیں ہوئی آپ ہی میری اکلوتی بیوی ہیں اور تاں مرہیں گی میری زندگی میں آپ سے پہلے کوئی لڑکی نہیں آئی آپ ہی میری زندگی کی پہلی اور آخری محبت رہیں گی وجب سے کہتا اس کو اپنی پل کے اٹھانے پر مجبور کر گیا یہ کیا اس نے تو سوچ جاتا کہ یہاں کوئی پکی عمر کا مرد ہو کر لیکن اس کے سامنے بیٹھا شخص اس کا جوہر کہیں سے بھی تیس سال کا مرد نہیں لگ رہا تھا وہ سامنے رنگت نین نکوش والاپنے اندر ایک الگ ہی کشش لیے پچیس سال کا نوجوان معلوم ہوتا تھا وہ مسکرائے تھا اپنی بیوی کو ہدھو یوں تکتا پا کر وہ بھی اس کی کشش معلوم ہے تو تو میدے جیسی سفیاد ہے وہ تو پکے رنگہ ہے اس کی سماعت میں اس کی قزن کے الفاظ مجھے تھے کیا ہوئے میسیس کیا بہت پیارا اللہ گھرہا ہوں وہ اس کے چہرے کے سامنے چھوٹکی بجاتا شوخ حلاجہ میں گویا ہوا تھا اس کے خوش دل لانے پر شمندگی سے سا جھکا آگئے تھی سب آپ کے بارے میں بورا بورا کیوں بولتے ہیں میں نے کتنے لوگوں کے زبانے سونا آپ کی دوسری بیوی پہلی کو آپ کی دوسری بیویوں آپ پہلی کو طلاق دے چکے ہیں وہ بامشکل اپنے ترطیب بے ترطیب ہوتی در کرنے سمحال دی گویا ہوئی تھی شلیئے میں آپ کو مکمل بات بتاتا ہوں اور دوری بالچان کا انسان بدگمان ہوتا ہے بس جیسے آپ ہو رہی ہیں مجھ سے اصل میں مجھے بچ پر سے امریکہ جانے کا مہت شوک تھا ایف ایسی کے بعد ہی میں نے آنکھ پور یونیورسٹی میں دہلہ لے لیا وہاں دل لگا کا پڑھائی کی اپنی مہنیت کے بل بوتے پر کامیاب ہوا پھر وہاں ایک اچھی کمپنی سے جاب کیا پر ہوئی تو میں اپنی خوش نصیبی پر رشک کرتا وہاں جاب پر لگیا ہر سال ایک ماہ کے چوٹیوں میں مام ڈائر سے ملے آ جاتا تھا وہ بھی مطمئے تھے پر میں بھی خوش تعلقی بعد میں معلوم ہوا جس سے میں اپنے خوش قسمتی سمع رہا تھا سمع وہ میرا میری برد قسمتی تھی میرے پاس کی بیٹی جو جونیورسٹی میں بھی میرے ساتھ پڑتی تھی اور اس کے بقول وہ مجھ سے محبت کرتی تھی وہ میرے سامنے اور بے حیال لڑکی مجھے ایک آنکھ نہیں باتی تھی ہر وقت میرے قریب آنے کی کوشش کرتی تھی کپڑوں کے نابر معلومہ کپڑے اپنے وجود پر لپلتے اپنے نیم برحالہ جسم سب کو دکھا کا خود کو بہت ہے موت برسہ مجھتی اس کی موجود کی میں میرا وہاں جاب کناہ محال ہو گیا مام ڈیر بھی مجھے شادی کے لئے کہہ رہے تھے ڈیر نے تمہاری بچپن میں ہی تمہیں اپنے عزیز دوست یعنی تمہاری والد سے میری لئے مانگ لیا تھا یہ بات مجھے بھی امریکہ سے آنے کے بعد بتائی گئی تھی پھر پھر میں نے اپنے بات کو پریزک نیشنل لیٹر دیا وہاں بس گھر آنے کی تیاری پکڑی لیکن اس بزار لڑکی نے جوٹھے ثبوت بنائے اور سب جگہ یہ بات پھلا دی کہ میں اسے شادی کر کے اسے حاملہ کر کے اب اسے چھوڑ کر جا رہا ہوں وہ سمڑی تھی میں ڈر کا اسے شادی سلچ میں شادی کر لوں گا اس نے مجھے موبائل پر بھی بہت دمکیاں دی لیکن میں نے ایک پر بھی اپنے کان نہیں دڑے اس کی باپ نے جامیلہ گڑبان پکڑا مجھے حلاسہ کرنے کی کوشش کی تو میں نے ساری حقیقت انہیں بتا دی اور موبائل پر بیجے ان کی بیٹی کی دمکی بڑے پیغمات بھی دکھائے جن کو دیکھا انہیں مجھے باکش دیا میں واپس اپنے ملک پاکستان آ گیا لیکن یہاں میرا استقبال معاملہ کے تھپڑ اور ڈر کے غصے سے ہوا کیونکہ یہ حبار ان تاک بھی پہنچ گئے تھی اور یہ بات ڈر کے قزن نے ان کو بتائی جو کچھ سالوں سے امریکہ میں ہی رہاش پزی تھے ان کی بیوی نے بھی اس کارے ہیر میں اپنا برپور حصہ ڈالتے ہو یہ بات پورے ہاندان میں نشر کر دی اور یہ سب انہوں نے اس لیے کیا کہ میں نے ان کی بیٹی سے شادی کرنے سے انکار کر دیا تھا اس کے بعد میری زبانی مکمل قصہ سننے کے بعد مام ڈر نے مجھے واپس کبھی نہ جانے کا کہہ کر تم سے شادی کروا دی ساتھ بتاؤں تو آپ مجھے پہلی نظر میں ہی بسانا آگئی تھی اس لیے میں نے بنا کوئی اتجاد کی آپ کو اپنی زندگی میں شامل کر لیا اب باب بتاؤ اور کچھ پوچھنا ہے یا غلط فہمی کہ بادر چھوٹ چکے ہیں انہوں نے دامل سے سار جھکائے بیٹھے تھے اس محلے شہس کے لیے وہ اپنے دل میں جانے کتنی بدگمانیاں پال لائی تھی اس کے ماں باپ نے بھی اسے کتنی دفع سمجھانے کی کوشش کی تھی بگر اس نے ایک ناسونی باس اپنی کم سنی اور ایتشام کی پکی عمر کا رونا روتی تھی اس نے ایتشام کی تصویر تک دیکھنے کی زہمن ہی کی تھی کیا ہوا بسمل کچھ دبولو ایتشام بیچانی سے گویا ہوا مجھے معاف کر دے میں نے بنا تحقی کی بغیر جانے آپ کو مجھم ٹھہرا دیا میں غلط فہمی کا شکار تھی کوئی بات نہیں بیگم اس طرح معافی نہ مانگی نئی نویدرہ نے اس طرح ہاتھ جوڑ تھی اچھی نہیں لگتی بس مجھ سے وعدہ کرو چاہے کوئی کچھ بکھے مجھ سے کبھی بدگمان نہیں ہوگی اس کے جوڑے ہاتھ نیچی کرتا اپنا دائیں ہاتھ اس کے سامنے کرتا اہد چار ہاتھا وہ بنا دیر کی اپنی نازک ہنائی ہتھیلی ایتشام کی چوڑی ہتھیلی پر رکھے تھی دونوں نے اپنی زندگی کے شروعات خدا کے حضور صاحب در شکر کے ساتھ کی تھی